السلام علیکم کیسی ہے میری پیاری پیاری ایٹر فیملی اللہ ویکم سے ٹیک ٹار ہوگی اللہ آپ سب کو اپنے ایسا زیمان میں رکھے دشمینوں کے شرطہ شیطان کی شیطانی سے احمیم خل заним احمیم احمیم ی異 احمیم ان اسے دعا کے ساتھ آج کی ویدیو کا کرتے ہیں آگاس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو کان tiny آپ سے request ہوتی ہے اگر آپ پیرو撬 پر روپی چینل کرنے ہیں آپ نے ابھی تکیرو کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی جلدی سجائیں ایرام پی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیک بیل آکن کو پریس کرنا بے کول نہ بھولئے گا تاکہ میری خان نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹکریشن آپ کو ملتی رہے تو جی آج پکے گا بتاؤں آلو بتاؤں آلو یعنی کہ بینگن آلو تو بینگن آلو آج بنائیں گے تو اس لیے پہلے سبزی کو کٹ بڑھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کو پکائے چکائیں گے آج میں ایک ہی بینگن لے کے ہوں نوملی میرے دھر میں دو ماشاء اللہ پکتے ہیں لیکن آج ایک ہی لے گی آئی ہوں کیونکہ دو بچوں نے کھانی نہیں ہے روٹی کھانا ویسٹ جاتا ہے اس لیے میں نے سوچا بیسے کھا سبھی خوش ہو کے لیتے ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ آج سبزی آج بناتے ہیں ساتھ میں آلو ڈال لیں گے ہم لوگ بینگن آلو ہی بنے گا تو اس لیے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے کافی دنوں سے تفصیل نبات بھی نہیں ہوئی آپ سب کا بہت بہت اگین شکریہ اتنے اچھے اچھے روز میسیج آتے ہیں میری ایک ماں جی امی جی بنی ہوئی ہے اسلام آباد سے ہیں اتنے اچھی دعائیں وہ مجھے دیتی ہیں اتنی اچھی ماں جو ہے ماں تو ماں ہوتی ہے نا انہوں نے مجھے بیٹی بول ہے میں ان کی بیٹی ہوں وہ میری ماں ہے ان کی دعائیں سن کے اتنا سکون ملتا اتنا سلطانہ ہے ان کا میں میں نے ان کا نام ہی سیف کیا ہوا ہے سلطانہ ماں کے وٹس اپ پہ تو اتنا اچھا لگتا ہے جب وہ میسیج کرتی ہیں یا بھائی سے جب میری بات ہوتی ہے تو بہت 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 اچھا فیل ہوتا ہے اتنی کال انہوں نے مجھے دعائیں دی اتنی تو یہ ہوتی ہے ماں کی تڑپ جی اللہ ان کو زندگی تند رستی دے اللہ میری اس ماں کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ ہم سب کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے یہ کچھ ماں بچوں کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے تو حالانکہ نہ میں ان سے ملی ہوں نہ وہ میرے سے ملی ہیں تو بس ایسے ہی میسیج پہ میرے خیال سے ایک دفعہ ان کے ساتھ میری فون پہ ایک کے دو دفعہ فون پہ بات ہوئی ہے نوملی وہ اس میسیج چھوڑ دیتے ہیں یا بھائی جو ہیں وہ مجھے میسیج لکھ کے کر دیتے ہیں تو اس طرح بات ہوتی ہے لیکن میں ہمیشہ پھر ان کو وہ اس میسیج بھی دیتی ہوں تاکہ اب میں جو ہے وہ ماں جی وہ سن سکے تو بہت اچھا لگتا ہے مجھے تو اتنی جب کوئی آپ کی کیر کرتا ہے جب آپ کوئی آپ کا اتنا خیال رکھتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے تو یہ یوٹیوب نے بہت اچھی فیملی دی ہے مجھے جو اتنی کیر کرتی ہے اتنی کیر کرتی ہے تو یوٹیوب سے میں نے بہت کچھ بہت کچھ سیکھا یوٹیوب سے میں نے بہت اچھے اچھے رشتے پائے ہیں آپ جیسے پیارے مخلص پہن بھائی جو اتنا پیار دیتے ہیں اتنا پیار دیتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی تو آپ سب کا اتنا اتنا شکریہ دعا کروں اتنا کم ہے کہ آپ لوگ اتنا پیار محبت دیتے ہو نا کہ میں بس تھینکیو کا انفاظ ہی کام ہے کہ شکریہ میں کر ہی نہیں سکتی میرے پاس انفاظ ہی نہیں ہے تھینکیو کے تو چلیں اب ان سب کو میں دھوتی ہوں دھو کے تو واپس چلتے ہیں اپنے اس کوکر کی طرف اور آپ سے وہاں پہ باتیں کرتی ہوں اس کو تھینکو بھن میں اس کو دھولوں تو پھر آپ سے اس سائد پہ بات کرتی ہوں انشاءاللہ اور آپ سب نے سب نے سب نے سب نے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا ہے تو پیاز میں نے ایک میڈیم ہی لیا ہے کیونکہ زیادہ کی ضرورت نہیں ہے ایک تو سارا گھنگون ہے تو گھی میں نے ڈال دیا ہے دیسی گھی میں بناؤں گی تو وہ ملک ہو چکا ہے تو ابھی پیاز کو ہلکا سا براؤن کریں گے پھر اس کے بعد اپنے اس میں مسالے ایڈ کریں گے تو میں ابھی فریزر میں سے ٹماٹر نکال کے وہ بھی دھولاتی ہوں ان کی بھی کٹنگ کر لیتے ہیں تو پھر باقی باتیں جو ہے وہ ساری آپ سے کرتے ہیں تو پیاز میں نے ایک میڈیم ہی لیا ہے کیونکہ زیادہ کی ضرورت نہیں ہے ایک تو سارا گھنگون ہے تو گھی میں نے ڈال دیا ہے دیسی گھی میں بناؤں گی تو وہ ملک ہو چکے تو ابھی پیاز کو ہلکا سا براؤن کریں گے پھر اس کے بعد اپنے اس میں مسالے ایڈ کریں گے تو میں ابھی فریزر میں سے ٹماٹر نکال کے وہ بھی دھولاتی ہوں ان کی بھی کٹنگ کر لیتے ہیں تو پھر باقی باتیں جو ہے وہ ساری آپ سے کرتے ہیں میں نے فریزر سے نکالنا ہے اس کو پیتے ہیں بہت تھنڈا ہے لیکن چلیں پی کے دیکھ لیتے ہیں میں تو ایسے یہ دن میں پی ہی لیتی ہوں مجھے یہ اچھا لگتا ہے مجھے یہ بھی کٹنگ کر لگتے ہیں جیسے پیاز ہلکا سا پراؤن ہوئے گا سبزی ہے تو زیادہ ٹماٹر اس میں زیادہ ہی اچھا لگتا ہے اس لیے میں نے دو لے لی ہی ریلوں میں بینگنوں میں زیادہ ہی اچھے لگتے ہیں ہی تمہارٹ میں نے کٹ لیا تو اب جو ہے بس اس کو ہلکا سا براونوں نے دیتی ہوں پھر اس کے بعد اس کا مسالہ جو ہے ہم لوگ ریٹک کریں گے وہ بات میں کار رہی تھی کہ رشتوں کی یوٹیوب میں بہت اچھے مجھے رشتے دی ہیں بہت 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 اچھے رشتے مجھے دی ہیں اتنی کیو والے کہ میں چاہے چاہ کے بھی آپ سے دور نہیں جا سکتی اتنا پیار محبت آپ لوگوں سے ملتا ہے نا کہ ہمت بن جاتی ہے بندے کی کہ جیسے میں نے بولا لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے کہ اتنا آپ لوگ پیار دیتے ہو حالانکہ ہم لوگ ایک دوسرے سے ملے نہیں ہیں بات نہیں کبھی کی میسیج ہی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بہت بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے تو یہی انہی کو تو احساس کے رشتے بولے جاتے ہیں تو چلیں جی اب میں اس کو ذرا براؤن کر لوں تو پھر آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو پیاس جو ہے وہ ہو چکا ہے اب ڈال دیتے ہیں ٹماٹر پھر آپ کو اچھے طریقے سے ساکھ ہونے دوں گی تھوڑا سمیساک پانی آگ کر دوں گی پاکہ پیاس جو ہے نا وہ براؤن ہونا باند ہو جائے ہیں اب یہاں پہ ہم نے اس کا بنانا ہے اچھے سے مسالہ ساتھ ہی میں مسالے ڈال دوں گی بنگن آلو میں اتنے زیادہ مسالے جو ہیں وہ نہیں جاتے تھوڑا سا کیمرہ نیچے کر دوں اتنے مسالے نہیں جاتے اس میں صرف نمک لال مچ کا پاوڈر ہلدی پاوڈر کرش چلی اور ساتھ میں میں وہ سبزی مسالہ ڈال دیں کیونکہ پھر مجھے سپرر سے ہین اور یہ چیزیں نہیں مکس کرنا پڑتی اس کے اندر سب کچھ ہوتا ہے تو بس اب اس کو اچھے سے بھون دوں گی پانچ منٹ کے لیے تو پھر اس میں جو سبزی ہم نے کٹ کے رکھی ہے وہ ڈال کے تو دم پر رکھ دیں گے بس کوئی منتر شنطر نہیں پڑھنے وہ مزے کے ڈلیشیس بھینگا نالو ریڈی ہو جائیں گے کبھی کبھی یہ چیزیں بھی کھانی چاہیے اچھی لگتی ہیں بچوں کو پتا چلتا ہے کہ سبزی کا ٹیسٹ کیا ہے کس چیز کا ٹیسٹ کیا ہے تو اس لیے ان چیزوں کو بھی اپنی زندگی میں شامل رکھنا چاہیے بچوں کو پتا ہونا چاہیے ساتھ کیا ہے بچوں کو پتا ہونا چاہیے کڑی کیا ہے یہ چیزیں میرے گھر میں پکتے ہیں ماشاءاللہ نہیں ہاری ہو گئی حلیم ہو گیا تو میرے بچوں کو پتا ہے یہ کیا چیزیں یہ سرپرائز نہیں ہوتے سن کے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ماں پکاتی ہے کھاتے ہیں ہم دو تو اس لیے کیونکہ اگر پاکستان میں ہونا وہاں تو میرے خیال سے یہ چیزیں نومل ہیں لیکن یہاں پہ اکثر میں نے سنا ہے گھروں میں کم ہی پکتی ہیں لیکن ماشاءاللہ شکر ہمارے گھروں میں یہ چیزیں بہت پکتی ہیں اور ڈیلی بیسز پہ پکتی ہیں اور ماشاءاللہ فرش بنتی ہیں اس طرح نہیں کہ ہم پکا کے رکھیں بلکل بھی نہیں ہم نے اپنا جو زندگی ہے بے شک بیزی ہے ہم جاپ کرتے ہیں جو مرضی ہے لیکن کھانے پکانے میں کمپروماز نہیں ہر روز فرش پورکس تازی روٹی تو وہ ہم لوگوں نے اپنی زندگیاں کھانا اچھا کھانا چاہیے پہننا اچھا پہننا چاہیے تو یہی تو ایک لائف ہے تو چلیں جی یہ مسالہ تقریبا میرا بھون چکے کماتر بلکل سوفٹ ہو چکے اب میں اس طرف سے سبزی اٹھا لاتا ہوں اس کے اندر ڈالتے ہیں سبزی پیاز جو ہے وہ ہو چکا ہے اب ڈال دیتے ہیں کماتر کماتر کو اچھے طریقے سے ساکھ ہونے دوں گی تھوڑا سا مسالہ پانی ایڈ کر دوں گی تاکہ پیاز جو ہے نا وہ براؤن ہونا باند ہو جائے اب یہاں پہ ہم نے اس کا بنانا ہے اچھے سا مسالہ ساتھ ہی میں مسالے ڈال دوں گی بینگا نالو میں اتنے زیادہ مسالے جو ہیں وہ نہیں جاتے تھا دیں تھوڑا سا کیمرہ نیچے کر دوں اتنے مسالے نہیں جاتے اس میں صرف نمک لال مچکا پاورڈر حلدی پاورڈر پرش چلی اور ساتھ میں میں وہ سبزی مسالہ ڈال دیں کیونکہ پھر مجھے سپرر سے ہین اور یہ چیزیں نہیں مکس کرنا پڑتی اس کے اندر سب کچھ ہوتا ہے تو بس اب اس کو اچھے سے بھون دوں گی پانچ منٹ کے لیے تو پھر اس میں جو سبزی ہم نے کٹ کے رکھی ہے وہ ڈال کے تو دم پہ راکھ دیں گے بس کوئی منتر شنطر نہیں پڑھنے وہ مزے کے ڈلیشیس بھینگا نالو ریڈی ہو جائیں گے کبھی کبھی یہ چیزیں بھی کھانی چاہیے اچھی لگتی ہیں بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ سبزی کا ٹیسٹ کیا ہے کس چیز کا ٹیسٹ کیا ہے تو اس لیے ان چیزوں کو بھی اپنی زندگی میں شامل رکھنا چاہیے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے ساتھ کیا ہے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کڑی کیا ہے یہ چیزیں میرے گھر میں پکتے ہیں ماشاءاللہ نہیں ہاری ہو گئی حلیم ہو گیا تو میرے بچوں کو پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے کہ یہ سرپرائز نہیں ہوتے سن کے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ماں پکاتی ہے کھاتے ہیں ہم تو اور اب پاکستان میں ہونا وہاں تو میرے خیال سے یہ چیزیں نومل ہیں تو لیکن یہاں پہ اکثر میں نے سنا ہے گھروں میں کم ہی پکتی ہیں لیکن ماشاءاللہ شکر الحمدللہ ہمارے گھروں میں یہ چیزیں بہت پکتی ہیں اور ڈیلی بیسز پہ پکتی ہیں اور ماشاءاللہ فریش بنتی ہیں اس طرح نہیں کہ ہم پکا کر آکھتے ہیں بالکل بھی نہیں ہم نے اپنا جو زندگی ہے بے شک بیزی ہے ہم جاپ کرتے ہیں جو مرضی ہے لیکن کھانے پکانے میں کمپرومائز نہیں ہر روز پرش پودس تازی روٹی تو وہ ہم لوگوں نے اپنی زندگیاں کھانا اچھا کھانا چاہیے پہننا اچھا پہننا چاہیے تو یہی تو ایک لائف ہے تو چیلنجی یہ مسالہ تقریبا میرا بھون چکے کمارٹر بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں ہم میں پر اسے سب بھی اکھالاتی جو ہم نے دھوک رکھی ہے اس کے اندر ڈالتے ہیں سبزی ماشاءاللہ مسالہ بڑا اچھا گن چکا ہے بہت مزے مزے کی مشبوع آرہی ہے وہ جو اندر سبزی مسالہ ڈالتے ہیں وہ صرف میں بینگنز میں ڈالتی ہوں اور بھنڈی میں ڈالتی ہوں با گوپی میرے بہت کام پکتی ہے کیونکہ میرے گھر میں کسی کو بھی گوپی پسند نہیں ہے آمر نہیں کھاتے تو پھر میں بناتی نہیں کیونکہ آمر کو بلکل بھی گوپی پسند نہیں ہے یہ ایک سبزی ہے جو پسند نہیں ہے تو میرے حسنین کو گوپی اتنی ہی پسند ہے تو پھر میں سمٹن چھوڑتا تھا یا پھر ادھر امی کی طرف پکے نا ان کی دادوں بھی طرف تو پھر وہاں سے بھوڑ رہتی ہوتی ہوتی ہے یہ میں تھوڑی گوپی جب بنیں گی تو حسنین کے لیے یہ میرے لیے پھل کریں اچھا یہ سبزی میں نے ڈال دی ہے بنگل اور علو اب اس کو تھوڑا سا اوپر نیچے کریں گے اور کچھ نہیں اس میں زیادہ پانی بھی نہیں ڈالتی میں کیونکہ سبزی اپنے پانی میں پکتی ہے تو زیادہ مزے ہی دیتی ہے لیکن تھوڑا سا لگاتی ہوں علووں کے لیے تو بس یہ اب اس کو تھوڑا سا دو منٹ کے لیے اس طرح ہلاوں گی بس جی مزے کی اور پھر بعد دھنیاں اوپر ڈال دیں گے میری ایک بہت اچھی بہن اس نے مجھے بولا کہ ہنڈی میں چلنچ اتنا نمارا کھڑکایا نہ کریں یہ مجھے پہلی عادت نہیں تھی ابھی پتہ نہیں کہاں سے مجھے یہ عادت پڑ گئی ہے میں کبھی بھی اس طرح نہیں میں اس طرح کرتی تھی ہاتھ کے اوپر ایسے اب پھر ہی میرے خیال سے ایسے ہی شروع کروں گی اچھا میں نے ہلکا سا پانی ڈال دیا تاکہ دم 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 کے لئے ریڈی ہو جائے تبس زرہ پکنے لگتا ہے تو پھر میں ڈھکن بند کر اس کو دم پہ رکھ دوں گی انشاءاللہ تھوڑا سا پکنا شروع ہو جائے سیمر ہونا شروع ہو جائے پھر دم پہ رکھوں گی اور آپ سنائے آپ سرد میں آج کیا پکایا کیا بنایا سردیوں میں کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا سردی میں دل کرتا بس بندہ بیٹھا رہے بیٹھا رہے پوچھنا کریں تو یہ پکنا شروع بس ہو ہی جائے گا پھر بس میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی کیونکہ پھر بس یہ اپنے دم میں پکے گا پھر بہت مزے کے بینگن بنتے ہیں اور پھر جب یہ پک جائے پھر آپ کو دکھاؤں گی ہلکا سا اس میں لیمن جوس ڈالیں دیکھیں کتنا مزا آتا ہے تو چلیں جی پکنا شروع ہو گیا اب میں اس کی آنچ بھی کنٹو لکھ لکی دم بالی کر دوں گی اور اس کو دس منٹ کے لیے پکنے دیتی ہوں تاکہ ہر چیز گل جائے تو فائنل لک آپ کو بینگنوں کی دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ مزے مزے کا بینگن آلو راڈی ہے راڈی ہے سوری میں نے جس وقت لیمن ڈالانا تو سوکت میں اپنی بہن سے بات کر رہی تھی فون پہ وہ ویڈیو پلک بنانا بھی تو چلیں جی یہ تھی فائنل لکھ تو بینگن آلو گئے ہیں پک آپ کو دکھا دی ہیں میں نے فائنل لکھ تو ابھی میں لوں گی آپ سے اجازت اور میں بناؤں گی فٹا فٹ سے روٹنگا آٹا میں نے نکال کے رکھ لیا ہے اور بچوں کو دیتی ہوں کھانا آپ اپنی دعو میں مجھے یاد رکھے گا میری دعو میں اپر وقت میرے ساتھ ہوتے کیونکہ آپ میری پیار پیار فیملی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ